بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محزز ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا امید سے اگاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں کوئی معلوماتی موضوع فرام کروں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی کیا کیا اور کون کون سی نشانیاں ہوں گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سی ہی گزارش کروں کہ اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو نظر امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسے واقعات کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی ہے جو قیامت کے ظہور سے این قبل رونما ہوں گے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں سے ایک قلم مہدی کی آمد کی پیشنگوئی کی ہے جو اس وقت پوری ہوگی جب دنیا کے کونے کونے میں مومنین پر سخت ظلم ہوگا وہ ظالموں سے لڑیں گے مسلمانوں کو متحد کریں گے دنیا میں امن اور انصاف لائیں گے عربوں پر حکومت کریں گے اور مکہ میں ایک نماز کی محمد کریں گے جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اسلام کی پوری تاریخ میں چند افراد میں مسلمانوں کی مایوس کن خالت یا اقتدار اور وقار کی خود غرضی کی وجہ سے انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان بے خبر لوگوں میں سے ایک پیروکار پایا جو نجات کی تلاش میں تھے اسمانوں سے ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے جیسے ایران کے باب یا مرزق غلام کے لیے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اسلام کے دائرے سے الگ ہونے والے بددتی فرقوں کی ترقی کے لیے صرف ایک قدم تھا لہٰذا کم از کم اس پیشنگوئی کے حقائق کو دیکھنا اور وقتاں فوقتاں ظاہر ہونے والے جھوٹے دعویداروں کے سامنے کنے سے گریز کرنا دانشمندی ہے تو ناظرین بحیثیت مسلمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام مہدی کے بارے میں پیشنگوئی وہی ہے جو پوری ہونے والی ہے تہم یہ پیشنگوئی امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں جد و جہد کرنے نائنصافی کی مخالفت کرنے امن اور انسانی حالت کی بہتری کے لیے اپنے فرض سے بری نہیں کرتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صدیاں گزر چکی ہیں اور اس بات کا بہت اچھا امکان ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بہت سے چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ مسلمان جو نجات دہنہ کے امید میں اپنے فرض سے غفلت برت رہے ہیں وہ ایک سنگین غلطی کے اتقاب کر رہے ہیں اور قرآن میں دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گے اکام الہی پر عمل ہی کر رہے ہیں پہم ناظرین ماضی میں بہت سے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا جھوٹھا دعویٰ کیا ہے ان جھوٹھے دعویٰ داروں میں سے ایک محمد بن تمرت ایک ظالم تھا جس نے فساد پھلایا اور یہاں تک کہ اپنے بعض ساتھیوں کو دفعن کر دیا کیونکہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ مہدی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ محمد بن السکری ہی تھے جو غائب ہو گئے وہ پانس سال کی عمر میں رو پوش ہو گئے اور دس صدیوں سے رو پوش ہیں مرزا غلام احمد کا دیانی ملہون بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے دوسرے لوگوں میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جن میں سے سب سے حالیہ منچسٹر سے تعلق رکھنے والا شک تھا جس نے اپنے لئے اس عہدے کا دعویٰ کیا تھا ناظرین واضح رہے کہ میں نے جو بھی آپ کو بتایا اس میں سے کوئی بھی یا کوئی اور جس نے ماضی میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی شرائط کو کبھی پورا نہیں کیا تھا تو ناظرین کچھ نشانیاں جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مسلمان کسی ایسے شخص پر ایمان لانے میں گمراہ نہ ہو جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو حقیقہ امنہ سرائی جھوٹا ہے تو ناظرین وہ نشانیاں جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہ قابل ہوں گی ان میں سے پہلے نمبر پر ایک عام علامات آتی ہے ناظرین بہت سے نشانیاں ہیں جو ان سے پہلے ہوں گی ایک عام اور بہت اہم نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئیں گے جب بڑے انتشار شدید جھگڑے اور پرت شطر ہلاکتیں ہوں گی جب لوگ پرشانی سے دوچار ہوتے ہیں اور بہت خوف کا سامنا کرتے ہیں لوگوں پر آفتیں اس قدر گریں گی کہ انسان کو اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لئے کوئی پناہگاہ نہیں ملے گی تو ان کے ظہور سے پہلے لڑائیاں اور فتنے ہوں گے جب بھی ایک فتنہ ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا پھیلے گا اور شتت اختیار کرے گا لوگ اس حد تک پریشان ہوں گے کہ موت کی تمنہ کریں گے اس کے بعد محمدیل اسلام کو مبوس کیا جائے گا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لوگوں کے درمیان شدید جھگڑے اور اختلافات اور زلزلوں کے وقت بھیجا جائے گا ناظرین دوسرے نور پر نشانی آتی ہے رمضان میں دھورا چان گرہن تو ناظرین داری کتنی سے نقش ہوتا اور رمضان میں دھورا چان گرہن تزدیش شدہ نہیں ہے ترقیقت اس کی صداقت مشکوک ہے اور اسے صحیح حدیث نہیں سمجھا جاتا تیسے نمبر پر مناہ میں جنگ ازرین امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک قبائل رائی ہوگی اسی سال حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مناہ میں جنگ چھڑ جائے گی جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے آمیر بن شویب اپنے دادا سی روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو القدہ میں قبائل اپس میں لڑیں گے خاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مناہ میں ایک جنگ ہوگی جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور خون بہتا رہے گا یہاں تک کہ جمرات القبہ پر چڑ جائے گا مہدی گوشہ اور مقام کے درمیان ایک مقام پر بھاگیں گے اور لوگوں کی بیعت لینے پر مجبور ہوں گے ناظرین چوتھے نمبر پراتی فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا ناظرین قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات جو شام اور عراق سے بہتا ہے اور آخری خلید میں کھل جاتا ہے اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ کھول دے گا جس پر لوگ لڑیں گے اور مریں گے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے جس پر لوگ لڑیں گے ہر سو میں سے نانوے مر جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں اور دوسری روایت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص فرات کے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرنے کے وقت موجود ہو وہ سونا نہ لے ناظرین پانچویں نمبر پر اور بہت اہم نشانی آتی ہے سفیانی کا ظہور سفیانی یعنی ابو سفیان کی اولاد دمشقی گہرائیوں سے امام مہدی کے سامنے ظہور کرے گی پاس ضعیف روایات کے مطابق ان کا نام روا بن محمد اور کنیا ابو اطبا ہوگا سفیانی کے مطلق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ظالم ہے جو امام مہدی سے پہلے زمین پر فتن و فساد پھلائے گا وہ ایسا شخص ہوگا کہ بچوں کو مار ڈالے گا اور عورتوں کے پیٹ چیر دے گا جب وہ امام مہدی کے بارے میں سنے گا تو انہیں پکڑنے اور قتل کرنے کیلئے لشکر بھیجے گا البتہ اس لشکر کو امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین نگل جائے گی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی گہرائیوں سے ایک آدمی نکلے گا وہ سفیانی کھیلائے گا اس کی پیروی کرنے والوں میں سب سے زدہ تر قبیلہ قلب سے ہوں گے وہ عورتوں کے پیٹ چیر کر قتل کرے گا اور بچوں کو بھی قتل کرے گا میرا ایک آدمی اہل خانہ حرم میں حاضر ہوں گے اور ان کی آمد کی خبر سفیانی تک پہنچے گی اور وہ ان کے پاس اپنا ایک لشکر بھیجے گا وہ امام حدی علیہ السلام کی طرف شارع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور پھر وہ ان کو شکست دیں گے اور پھر وہ جو بکر ہیں گے ان کے ساتھ سفر کریں گے یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچیں گے اور وہ سہرا ہوگا اور سہرا ان لوگوں کو نگل جائے گا کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جو اس نے دوسروں کو ان کے بارے میں اگاہ کیا تھا